وابڈا پیغام یونین کے لیسکو انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں لیسکو انتظامیہ کی یقین دہانی پر احتجاج تین روز تک مؤخر کر دیا گیا مزید جانتے ہیں رانا فہد سے جی رانا فہد جی بلکل پاکستان وابڈا پیغام یونین کی جانب سے جو ہے وہ لیسکو ایڈ کورٹر کے بار احتجاج کیا جا رہا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ایکسین سمناباد دویجن کے آفیس کے باہر احتجاج کیا گیا تھا اس پر وابڈا پیغام یونین کے احتجاج داروں اور نمائندوں کو نوکریوں سے پرخواست کیا گیا دو ملازم نوکری سے پرخواست کیے گئے اور متعدد احلکاروں کو محتل کیا گیا ان کا مطالبہ ہے کہ ان تمام احلکاروں کو بحال کیا جائے اور ایکسین سمناباد ہیں ان کو محتل کیا جائے اور جو مقدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا ہے اس کو بھی خارج کیا جائے ہیں ہمارے ساتھ ایسلی ساکب مرکزی صدر پیغام یونین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ان کا اور ساکب صاحب بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کے مطالبات انہوں نے کیوں لیسکو انتظامیہ نے کیوں منظور نہیں کیے کیوں مانے نہیں جا رہے آپ کے مطالبات اور کیوں آپ سراپی احتجاج ہیں دراصل ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو چیف اگزیٹو لیسکو ہے پرویز چٹھا صاحب یہ مکمل طور پر بے باس ہیں اور یہ انجینئی رسیشن کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں ان کے اندر اتنی جرت اور سکت ہی نہیں ہے کہ یہ پالیسی فیصلے کر سکیں اور یہ لیسکو کو چلانے کے لیے اقدامات کر سکیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پرویز مجاد پرویز چٹھا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی جرت نہیں رکھتے تو ان کو اپنی سیڈ خالی کر دینی چاہیے ان کو موقع دینا چیف اگزیٹو یہاں پر آئے اور آ کر اس ہزارے کو ڈیل کرے جو کرپٹ مابی ہے اس کو لگام ڈالنا یہ چیف اگزیٹو لیسکو کی ڈیوٹی ہے یہ ان کا کام ہے انہوں نے کھلا چھوڑا ہویا ان کو اور وہ لیسکو کے اوپر مسلط ہیں یہاں پر شیف اپرے کا ایک لین میں اس کا فیڈرل حادثہ ہوا چیف اگزیٹو نے ان ایسی کو ایکسین کو موطل کر دیا انہوں نے چوتھے فلور پر جا کر چیف اگزیٹو کا گراؤں کیا اسی نمزان بانٹر نے اور اسی اس کے ساتھ باقی حباریوں نے وہ صحیح تھا وہ جائز تھا ایک لائن مین کی جان کا تحفظ یہاں پر جرم ہے اور یہ کرپٹ مافیا کا تحفظ یہ یہاں کا ماتو بنا ہوا ہے آپ نے ان کی بات سنی مرکزی صدر پابٹا پیغام یونین کے ان کا کہنا ہے کہ تین روز کا جو ہے وہ لیسکو انتظامیوں کو وقت دیا گیا ہے اور تین روز تک اگر ان کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو پھر یہ جو ہے